پیارے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے برف باری کلاس سکس سبجیکٹ اردو تو بچوں ہم نے ایک قویسن کیا تھے پہلے تو آج ہم یہ غور کرنے کی بات قویسن نمبر فائد جو ہے غور کرنے کی بات یہ ہم پڑھیں گے بچوں ہمارے یہاں موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے تمام پہاڑ گنے جنگلات برف سے ڈک جاتے ہیں بچوں آپ کو معلوم ہے کہ موسم سرما جو ہوتا ہے یہاں برف باری ہوتی ہے تو جو بھی پہاڑ یا گنے جنگلات جو بھی ہیں یہ برف سے ڈک جاتے ہیں سکت سردی کی وجہ سے یہ مزید برف یہ برف مزید جم جاتی ہے تو جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو یہ برف جو ہوتی ہے یہ جم جاتی ہے ہر جگہ موسم گرمہ میں یہ برف دیرے دیرے پکل کر ندی نالوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے تو جب موسم گرمہ شروع ہو جاتا ہے بچوں تو گرمی کی وجہ سے یہ جو برف ہوتی ہے جمی ہوئی تو یہ آستہ آستہ پکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے ندی نالوں کے ذریعے موسم سرمہ میں جب کم برف پڑتی ہے تو پانی کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے یعنی جس سال برف زیادہ پڑے گی تو پانی اچھا ہوتا ہے تو بچوں معلوم ہے جب برف موسم سرمہ میں اگر کم پڑتی ہے تو پانی کی مقدار جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور اکثر بار اس وجہ سے شدید کا سوکھا پڑتا ہے سوکھا پڑھنے سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے یعنی سردی میں برف باری یا بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں پانی ہوتا ہے تو جس سال سردی میں بارش برف باری نہیں پڑتی تو پانی کم ہوتا ہے ندی نالوں میں تو دریاؤں میں تو بس سے جو فصل ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے تو براک ملنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اب مناسب و موضون برف باری نہیں ہوتی کئی سالوں سے ہمارے کئی علاقے میں ہر سال سوکھا پڑتا ہے یعنی برف اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں اب خواب متعدل ہونے کے بجائے کافی گرم ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے یہ صورتحال جنگلات کے بہتحاشہ اور بے ذراعہ کٹاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے بچو آپ کو معلوم ہے کہ خوشک سالی بارش نہ پڑنا تو یہ صرف جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے بہتحاشہ کٹاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے قدرتی محول میں کام توازن محول میں قائم توازن بگڑ جاتا ہے تو یہ جو توازن ہوتا ہے محول کا یہ بگڑ جاتا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ سلاح مشروع کر کے بتائے کہ محول میں مناسب توازن قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے محول کو بنائے رکھنے کے لیے مناسب اقدام اٹھائیں بچو محول کا مناسب جو ہے جو توازن قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بچو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے اس سے ہمیں فائدہ ہے جنگلوں کا بے تاشا کٹاؤ نہیں ہونا چاہیے اپنے محول کو صاف رکھنا چاہیے تو اگر جنگلات ہوں گے پیڑ پودے ہوں گے تو ہمارا جو محول کا یہ توازن یہ برقرار رہے گا تو اسے سوکہ نہیں پڑے گا بارشی ہوں گی اور ہمیں چاہیے اپنے محول کو رکھنے کے لیے مناسب اقدام اٹھائیں بچو آج کا ٹاپک اتنا ہی اللہ حافظ